پرنسپل اینڈ وائس پرنسپل اور پاچو ہی زبان کے معزز منصفانی محفل معزز مہمانان اور سامین اکرام کب تلکیوں بے حسی کی زندگی کہلائے گا اب تو بن انسان کب تک آدمی کہلائے گا کب تلکیوں بے حسی کی زندگی کہلائے گا اب تو بن انسان کب تک آدمی کہلائے گا کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا مجھے اس کے خلاف اب میرا خاموش رہنا بزدلی کہلائے گا حاضرین محفل ان اشار سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ میں انوان کی حمایت میں اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ بڑھتی ہوئی مہگائی اور ہندوستانی روپے کی گھٹی ہوئی قدر سے ملک کے دیوالیا ہو جانے کا خطرہ ہے حاضرین اگرامی ملک کے حالات پر نظر ڈالے تو ہر طرف مہگائی کا رونا بے روزگاری کا شکوا غریبوں کی بدحالی اور کسانوں کی خودکشی نظر آتی ہے ایک طرف بڑھتی ہوئی مہگائی عوام کی کمر توڑ رہی ہے تو دوسری طرف ہندوستانی روپے کی گھٹی ہوئی قدر ملک کو کمزور اور کھوکلا کر رہی ہے ہر طرف آہکار مچی ہوئی ہے غریب دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے ہاں مگر وہ چہرے جنہوں نے اچھے دنوں کا خواب دکھایا تھا ان پر کوئی اثر نہیں الیکشن کے وقت جھوٹے بے بنیاد کھوکلے اور ببانگے دہل داموں کے لیے سیاست دانوں کی جدنی تعریفے کی جائے کم ہے کہ الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں حکومت مل گئی تو صرف مجرہ دیکھتے ہیں حاضرین دو ہزار پندرہ میں ایک انتخابی ریلی میں موڈی جی نے کہا تھا کہ وہ ایک خوش قسمت وزیر آزم ہے کہ جن کے آنے سے کچھے تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے میں مدد ملے گی لیکن چار سالوں میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں حاضرین کسی بھی ملک کی ترقی کا راز وہاں کی بہتر معاشی حالت ہوتی ہے لیکن ہندوستان کی معاشی حالت دن بہ دن گر رہی ہے مہگائی بڑھ رہی ہے اور روپے کی قدر گھٹ رہی ہے جو کہ ان قریب ملک کے دیوالیا ہو جانے کا پیش قیمہ ہے ایسا میں نہیں ماہرین کی ریپورٹ کہتی ہے اس وقت ہندوستان کے بینکنگ نظام میں آئے بہران نے ملک کو کمزور اور کھوکلا کر دیا ہے اگر ایشیا مالی بہران میں گھر جاتا ہے تو ہندوستان کی حالت سنگین ہو سکتی ہے ایسا میں نہیں آئی بلومبر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اس ریپورٹ نے ہندوستان کو کمزور معیشت کے دور پر پیش کیا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اچھے دنوں کا خواب دکھانے والے صرف بیان بازیاں اور انتشار بھیلانے میں لگے ہوئے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقاس کا نعرہ دینے والوں نے خود کا وقاس اور ملک کا ستیاناس کر دیا گورے انگریزوں نے اس سونے کی چلیا کو صرف لوٹا تھا لیکن کالے انگریز یعنی کہ اس ملک کے سیاستدانوں نے اسے تباہ برباد کر دیا اور پھر نعرہ دیا گیا سب کا ساتھ سب کے وقاس کا خواب دکھائے گئے اچھے دنوں کے وعدے کیے گئے روزگار فراہم کرنے کے بابانگ دہل بولا گیا کہ مہگائی کم ہوگی لیکن ہوا سب اس کے اُلٹ کہ ہم انتظارِ صبح میں جاگے تمام رات نکلا جواب تاپ تو وہ بھی گہن میں تھا ملک کی حالت دیکھ کر مجھ کو یہ آشار یاد آتے ہیں کہ بکھری جو ٹکڑے ہو کے میری ذات ہر طرف آئے نظر انوکھے تلسمات ہر طرف رب عظیم رب عظیم میرے چراغوں کی لاج رکھ قبضہ جمع رہی ہے سیاہ رات ہر طرف عالم پناہ کے نئے منصور کے طفیل منلا رہے ہیں جنگ کے خطرات ہر طرف عوام گربت کے ہاتھوں پہلے ہی پریشان ہے مہگائی آسمان کو چھو رہی ہے اشیاء سرف اور ضروریات زندگی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دودھ دہی پھل سبزی دال پیٹرول کی قیمتوں کو تو کوئی روپنے والا ہی نہیں جو دودھ کبھی بیس اور پچیس روپے لٹر ہوا کرتا تھا آج چالیس اور پچاس روپے لٹر ہے جو پیٹرول کبھی ساٹھ اور پیسٹ میں ہوا کرتا تھا آج چورتر روپے لٹر ہے تمام مثال آپ کے سامنے موجود ہیں دراصل ہمارے حکمرانوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ قریب کیسے گزارہ کرتا ہے منافع غور مافیا اور بھتہ مافیا کی لوٹ مار سے انکار نہیں لیکن اس پر حکمرانوں اور حکام کی مجرمانہ خاموشی عوام پر بوجھ ہے روز بروز قیمتوں میں عذافہ عوام کے لئے مسئلہ بن چکا ہے غریب کے لئے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل بنا دیا گیا ہے اگر یہی ہار رہا تو ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے اور ملک کھانا جنگی کا شکار ہو سکتا ہے دنیا کے تمام ممالک میں مہنگائی دور کرنے کے لئے منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں صرف دوروں پر دورے بیان بازیا ہندو مسلم گائے اور گوش مندر اور مسجد کی سیاست ہو رہی ہے موڈی جی مجھ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ بہت ہوا پنوں اور پڑائیوں کا کھیل آپ نے کہا تھا کہ بہت ہو گئی پریوار کی راجنی تھی آپ نے کہا تھا کہ بہت ہو گئی جاتی بات کی راجنی تھی آپ نے سوال کیا تھا کہ نوجوانوں کو روزگار ملا کیا آپ نے سوال کیا تھا کہ کسانوں کا بھلا ہوا کیا تو پی ایم جی میں بتانا چاہوں گا کہ نوجوان لائن میں کھڑے ہیں لیکن روزگار نہیں اور کسانوں کا بھلا کیا ہوگا کہ انہوں نے تو خودکشی کر لی اس وقت تو آپ نے کہا تھا لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ بہت ہوئی پریوار کی راجنی تھی بہت ہوئی جاتی بات کی راجنی تھی بہت ہو اپنوں اور پڑائیوں کا کھیل کسان مر رہے ہیں نوجوان بے روزگار ہے مہنگائی پڑ رہی ہے روپے کی قدر گھٹ رہی ہے ملک کے دیوالیا ہو جانے کا خطرہ ہے ملک کھانا جنگی کی آگ میں جھلت سکتا ہے اس لیے میں اس جمہوری ملک کا شہری ہونے کے حق سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیجئے مہنگائی دور کرنے کی ترقیبیں سوچئے ماہرین کی مدد سے روپے کی قدر میں آزافے کے لیے منصوبہ بندی بنائیے کسانوں کی بھرائی کے لیے بھی کچھ کیجئے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ملک کا دیوالیا ہو جائے اور یہ ملک خانہ جنگی کی آگ میں جھلت جائے ملک خانہ جنگی کی بھرائی کے لیے